اسلام علیکم ڈیفنس ریورز فیوز ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ترک کمپنی کی جانب سے بغیر پائلٹ کے تیاروں کی تیاری پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے عراق میں پہلی مرتبہ دفاعی نمائش پر بھی بات کی جائے گی اس کے علاوہ یکرین اور روس کی تازہ ترین صورتحال سمیت دیگر بینر اقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو نیٹس ٹار فرنز روس نے یکرینین ٹروپس کی طرف سے اولیکسن ڈروسکی میں بھاری ہتھیاروں اور ڈرونز کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ریجن میں یکرینین فورسز کی طرف سے پانچ سالہ بچے کی مبیانہ ہلاکت کی تحقیقات کریں گے الجزیرہ کے مطابق روس نے یکرین پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے جرمن نیوز ایجنسی ڈی ڈی ڈیو کے مطابق روسی فوج یکرینین بارڈر کے قریب گشت کر رہی ہے اور امریکہ نے روس سے حالیہ استعال انگیزی پر جواب طلب کیا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے روس کو حالات بگاڑنے سے باز رہنے کو کہا ہے دوسری جانب الجزیرہ کے مطابق روس کے ڈپٹی فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں ممالک یکرین کی تازہ ترین صورتحال کو لے کر ہائیسٹ لیول پر مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں ادھر یورپ میں موجود امریکی فورسز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنا الرڈ سٹیٹس ریز کر دیا ہے یاد رہے کہ امریکہ نے یکرین کو کسی بھی صورتحال میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی جبکہ روس نے نیٹو ممالک کو خطے میں ٹروپس ڈپلائے کرنے سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام صورتحال کو بگاڑنے کا باعث بنے گا ورز ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے آسٹریا کے شہر ویانہ میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ نے شرکت کا اعلان کیا ہے یاد رہے کہ 2015 میں ایران کے ساتھ اکوان متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے پانچ مستقل میمبرز یعنی امریکہ، ریشیا، یوکے، فرانس اور چین کے علاوہ جرمنی اور یورپی یونین کا معاہدہ تیپ آیا تھا اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی نیوکلئر فسیلیٹیز کو ری ڈیزائن اور کنورڈ کرتے ہوئے یورینیم انریچمنٹ کو ایک خاص مقدار سے اوپر نہیں لے جانا تھا جس کے بدلے میں اس پر آئیت تمام طرح کی پابندیاں اٹھائی جانی تھی اس کے علاوہ ایران کے منجبد اساسوں کو بھی اوپن کیا جانا تھا تاہم 2018 میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستپرداری کا اعلان کیا تھا جس کے بعد سے ایران نے اپنے جوری پرگرام میں تیزی لانی شروع کر دی تھی 2018 کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندیاں بھی آئیت کی تھی اب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کا دوبارہ حصہ بننا چاہتے ہیں ادھر ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو اس وقت تک آگے نہیں بڑھائے گا جب تک امریکہ ایران پر آئیت پابندیاں نہیں اٹھاتا فرنس ٹی وی ٹو ڈرون بنانے والی ترک کمپنی بیکر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر نے کہا ہے کہ بیکر اب بغیر پائلٹ کے لڑا کا تیارے بنائے گا سلجوگ برکتر نے یہ بات آزربائیجان کے ٹیلی ویجن کو دیئے گے انٹرویو میں گئی انہوں نے کہا گو کہ آزربائیجان کی جنگ میں ٹی وی ٹو ڈرون نے اہم کردار ادا کیا لیکن انمینڈ سسٹمز صرف ڈرون تک ہی محدود نہیں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ انمینڈ ائرکرافٹ، ٹیمپ، لائٹ اور فاسٹ موونگ لینڈ ویکلز پر آج کل سوچا اور کام کیا جا رہا ہے بیکر کمپنی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم انمینڈ ائرکرافٹ پر بھی جلد کام شروع کر دیں گے اسی اثنا میں ترک ایرو سپیس انڈسٹریز نے بھی ٹی ایف ایکس نیکس جنریشن ائرکرافٹ کے ساتھ ساتھ انمینڈ ائرکرافٹ ٹیکنالوجی پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے لائل ونگ منٹ ٹائپ انتیاروں میں آرڈیفیشل انٹیلیجنس پائلٹ کا کام سر انجام دے گی ویورس اطلاعات کے مطابق ریشن سدرن ملٹری ڈسٹرک نے کہا ہے کہ روس کے جنوب میں موجود ٹروپس کو اس سال کے آخر تک ایک ہزار چھے سو نئے ایکپمنٹ اور ویپنز ڈیلیور کر دیے جائیں گے ان ہتھیاروں اور ایکپمنٹ کی ڈیلیوریز کے ساتھ ایڈوانس ویپنز کی ریشو سیونٹی ون پرسنٹ تک ہو جائے گی مارش کے مہینے میں سو کے قریب نیو ملٹری ہارڈ ویئر ٹروپس کے حوالے کیے گئے جس میں ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز، ائرکرافٹ اور آرمڈ ویکلز شامل تھی تورنیڈو جی نامی ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم اور ٹی بی آر ایٹی ٹو اے آرمڈ پرسنیل کیریئر بلیک سی کے میرین انفنٹری بیٹالین کے حوالے کی گئے گرز اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے عراق کے شہر کربلا میں دفاعی نمائش کا بندوبست کیا گیا اس نمائش میں پاکستان کی پرائیوٹ اور پبلک سیکٹرز کی کمپنیوں نے اپنی مسنوات ڈسپلے کی ان مسنوات میں الخالد ٹینک، پاکستان آرڈنیس فیکٹریز کے سمال آرمز، داؤد سنز کا آٹو گنریل لانچر، کراچی شیپڈ یارٹ اینڈ انجینئرنگ ورکس آرگنیزیشن کی عظمت کلاس فاسٹ ٹیک کرافٹ قابل ذکر ہیں اگر آپ ان تمام میڈ ان پاکستان ویپنز اور اس کے علاوہ پاکستان میں تیار کردہ دیگر ویپنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز اور میڈ ان پاکستان ویپنز کی پلی لیسٹ کا لنک دسٹرپشن میں موجود ہے فرنس فرانس، انڈیا، جپان، امریکہ اور آسٹریلین نیویز نے بے اف بنگال میں تین روزہ مشکوں کا آغاز کر دیا ہے حالیہ مشکوں کا مقصد شریک ممالک کے درمیان ٹریننگ، میری ٹائم سرویلنس اور ائر آپریشنز میں تعاون بڑھانا ہے یہ مشکیں فرنچ نیوی کے سالانہ میڈ شپ مین ڈپلائیمنٹ کے موقع پر منقض کی جا رہی ہیں حکام کے مطابق یہ مشکیں کافی کمپلیکس اور ایڈوانس نیویل ایکسسائزز ہیں جس میں سرفیس وارفیر، انٹی ائر وارفیر اور ائر ڈیفنس جیسے آپریشنز کے تنازوں میں ویپن فائرنگ، کروس ڈیک فلائنگ اور ٹیکٹیکل منوورز کنڈک کی جائیں گی ویرس کتر کے لیے تیار کردہ مشریب کلاس اٹیلین ساختہ آفشور پیٹرول ویسل پر سی ٹرائل شروع کر دیئے گئے ہیں یہ اس کلاس کی پہلی اوپی بھی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے اٹیلین کمپنی کی تیار کردہ الزبارہ ملٹی رول کارویٹس کے سی ٹرائل نومبر میں شروع کیے گئے تھے الزبارہ کلاس کارویٹس کے ڈیلیوریز اس سال متوقع ہیں فاضح رہے کہ کتر نے پانچ ارب یورو کا آرڈر اگست دو ہزار سترہ میں آناؤنس کیا تھا جس میں چار الزبارہ کلاس کارویٹس دو اوپی ویز اور آسٹر تھرٹی لانگ رینڈ سرپس ٹو ائر میزائل اور ایڈار سے لیز لینڈنگ پلیٹ فارم ڈیک شامل تھا فرنڈز روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیروف پاکستان پہنچ گئے ہیں پاکستان کی منسٹری آف فارن افیرز کے مطابق دو روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک میں سیکیورٹی، ڈیفنس، اینرجی، کاؤنٹر ٹیرریزم، افغان پیس پروسس، ایکانومی اور تجارت پر بات چیت ہوگی پاکستانی وزیر خارجہ کے مطابق ریشین فارن منسٹر کا دورہ دونوں ممالک میں بڑھتی قربت اور تعاون کی اکاسی کرتا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر دلچسپ اور اچھی لگی کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ڈیفنس اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات